محمد شمی اور حسین جہاں کے بیج سلح کی ساری کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں حسین جہاں شمی سے ملنے غازی آباد کے ایک ہوتل میں پہنچی تھی حسین جہاں شمی سے سلح کے لئے منتیں کرتی رہی لیکن شمی نے حسین جہاں سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہوتل میں کیا کچھ ہوا سنیے خود حسین جہاں کی زبانی کیا ملاکہ کیا ہوئی کیا کچھ بولو سمی کوئی بات نہیں کری نہ ہائی نہ ہی لو وہ اپنی ماں کو لے کے آیا تھا گارڈ کے لئے اور اسے بات بھی نہیں کرا کچھ بھی نہیں کرا کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ مجھا دیکھنا تک پسند نہیں کرا اور جب میں نے اسے بات کری تو اس نے مجھ پہ بلیم دالا کہ تم نے کیوں یہ تم نے گلت کیا میں نے کچھ نہیں گلت کیا اور وہ ہی تھے دیا کہ اب تمہیں میں بکاؤں گا چلو کم بے کو ہی تھے دیا اور کچھ نہیں کچھ نہیں اپنی ماں کو لے کے آیا تھا یہاں کیا کرنے آئے تھا کہ کیا کچھ بیٹی سے گل نہیں ہے نہیں وہ تو میں آئی تھی نا وہ تو نہیں چاہ رہا تھا میں تو کل سارا دن سرچنگ ماری کہ کہ کہاں ہو کہاں ہو ہاں میں عورت باجی کروں گا اور تم نے گلت کی رہا ہے اور تمہیں میں باتاؤں گا چلو یہ مجھے تھے دے رہا ہے بچی کے ساتھ کھیلا بچی سے بات کیا ہاں بچی سے بات کیا ہاں بچی سے بات کیا ہاں وہ تو بیٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا بس یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اس کے طرف دیکھنا لے میرا بیٹا اس کے بات نکرم لے پیچھے گٹو بلیز تو اپکے کیا پلاں گے گا یہاں سکتا ہے میں تو آئی تھی بس دیکھنے کے لئے بچی کو ملانے کے لئے دیکھنے کے لئے اب کب تک ہیں آپ یہاں پر ارے رکا لے دیں ہسین کب تک ہیں آپ یہاں پر ہوگی میں ابھی آسکر کب تک کیا پہنے آگیا دوبارہ میٹنگ اب تو دوبارہ میٹنگ کا کوئی بات ہی نہیں ہے خیر چھوڑیے اسے چھوٹ لگا تھا میں دیکھنے کے لئے آئی تھی لیکن اس نے اب بھی جو کرانا بہت بلک ساتھ میں تو اسے دیکھنے کے لئے آئی تھی اس کے بچے سے ملانے کے لئے آئی تھی وہ اپنے ماں کو باڈی گارڈ بنا کے لے کے آیا کہ جس طرح سے مجھ سے بات نہ کرے مجھ سے کسی بھی طرح کا مطلب سلہ نہ ہو جائے یا کوئی بات چیت نہ ہو جائے کنٹینیو وہ بیٹھ کر رہی کہ میرے طرف دیکھ بھی نہ لے وہ گارڈ دیتی رہی پھر جو بھی ہے وہ لوگوں کا پہلے سے یہ سب ہے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میں نے اپنا جنگ چھیڑ دیا تھا میرا لڑائی وہ شروع ہو گئی تھی وہ اس نے مجھے تھیڑ دیا ہے کہ تمہیں تو میں کوٹ میں ہی بتاؤں گا بنایں گے ٹھیک ہے گناہ کرا اس نے گندگی کرا اس نے سب کچھ کرا اس نے اور وہ مجھے دکھائے گا دکھائے گا تو دیکھوں گی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہی جو اس بارے میں کوئی بات نہیں بس وہ ہی کہا کہ اس نے تو مجھ سے کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرا کوئی ہائی ہیلو بھی کرنا پسند نہیں کرا اور جب میں نے کہا کہ کچھ بات کر لو تو مجھے وہ کہا کیا بات کرنا ہے کوئی بات نہیں کرنی ہے پھر میں نے کہا کہ ایسے ہی چلے گا کیا تو بڑا ہے کہ ہاں جو چلانا ہے چلاؤ تو میں تم نے تو کڑ دیا تم نے گندگی کرا ہے اور دا ساورت کے ساتھ وہ سویا گندگی ایلو 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 میں سوچ نہیں دیکھتی ہوں ساہستپور آپ کو لانا چاہیے یہ رکھا ہے گھرمالوں سے تمام جو گھر والوں کی جن سے سامنے آپ کا نکاح بھی ہوا آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے بیٹھ کے ہمارے نکاح میں ان کے گھر والے اور میرے گھر والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس نے بہت پلاننگ کے ساتھ ہی مجھ سے شاہدی کری تھی لیکن ہاں اور ویسے بھی مجھے پتہ نہیں ابھی ہم روہ جانا جاؤں گے کی نہیں جاؤں گے وہ کنون مجھے جاؤں گے جیسے میں نے کہا کی سب کے سامنے آکے تو مافی مانگو تو سب کے سامنے آکے مافی نہیں مانگ سکتا تھا لیکن اب بھی تو ہم اکے لے تھے اب تو میرے سامنے وہ مافی مانگ سکتا تھا لیکن اس نے مافی نہیں مانگی ویلٹا میں نے اس سے بات کرنی کی کوشش کری تو اس نے مجھے خیرا جاتا کہ تمہیں میں میں کورٹ میں گتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کوئی پیچپ بالی بات تو یہاں پہ ہے نہیں ٹھیک ہے دوسری بات اگر بھی میں امروہ جاتے ہوں تو میں یہ بتانے کے لئے جاؤں گی کہ ان لوگوں نے اپنے میڈیا کو کنٹرول میں کر کے ان لوگوں نے مجھے بہت بادنام کرا اُلٹی سیدی باتیں عزام لگائی مجھ پہ جو باتوں کا کوئی سرپیر نہیں ہے لیکن ابھی اگر میں جاتے ہوں تو ان لوگوں کو سچا ہی بتاؤں گی کہ میرے ساتھ اس گندہ انسام نے کیا 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 آپ جائیں گے کیا میں سوچ رہی ہوں جاؤں گی ابھی یہ فائنلی نہیں لیا ہے کہ میں جاؤں گے کی نہیں جاؤں گے دیکھیں یہ خٹاس والی بات تو ہے نہیں یہ کھلا اس نے گناہ کرا اور اس گناہ کو وہ دبانا چاہ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری زندگی کے سوال ہے بھی میں کیسے یہ سب سہ سکتی ہوں میں نے ان لوگوں کی گندگی سہی ان لوگوں کا تورچر ساہا اب یہ سب ہی ساؤں گی میں نہیں سہ ستی یہ سب میں نے اللہ ہی سہ اس کے لئے کے لئے کیا میں نے کوئی معافی مانگی professionals آپ نے اپنے ملز تھے ٹھتہ ہوں رہی نہ کرا اور اس نے جائیں اور میں نے مجھ سے بھی مانگی Ananda ملز تھے کہ میں نے آپ کو پیکمنے آپ جب میں نے بات کرنا چاہا پہiekConu یہ کہیںlabہ کی קbourne th달� reicht وہ تو بہت کچھ کہے گا میڈیا کے سامنے پبلک کا سیمپیتی لینے کے لیے وہ آنکھ میں آسو بھی دکھا رہا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے اب وہ سیلیبریٹی ہونے کے ناتے وہ پبلک کی بہت سیمپیتی لے بھی چکا ہے اور مجھے اُلٹا بہت بھینونی بھینونی باتیں سننے پر رہی ہے جو سمی کے طرح گندے لوگ ہیں وہ ہی لوگ گندے گندے کمنٹ کر رہے ہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ دے رہے ہیں تو سنا اپنے حسین کو حسین نے بتایا کہ ہوتل میں کیا کیا ہوا ایسے میں اب صاف ہے کہ شمی اس مامرے میں پیچھے ہٹنے کے موڈ میں کتے بھی نہیں ہیں اور حسین جہاں اپنے ہی بھونے جال میں بھنستی رکھ رہی ہے اپنے میڈے ریپورٹ